ہر دم ہوتوں پہ یارب تیرا نام ہے تُو نے بخشا ہمیں نورِ اسلام ہے روٹتا ہے زمانہ اگر روٹ جائے راضی کرنا تجھے بس میرا کام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ساتھیوں میں ہوں ناتخان سیدہ بی بی آج کا یہ واقعہ ہمیشہ کی طرح ہم سب کے ایمان کو تازہ کر دے گا ایک نیک سوال عورت اس کی بیٹی اور دس اشرفیوں کا ہی پیارا سا واقعہ مسمت کیجئے گا گزارش کرتے ہیں ان سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹیوی کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کے نوٹفیکشنز کے لیے بیل کو ضرور دوائیے میرے ایف بی اوفیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق اور صحیح معلومات حاصل کیجئے سیدہ ٹیوی کے ساتھ اہین الحکایات میں متوقع خاتون کے نام سے حکایت نمبر ہے 147 حضر سیدنا افان بن مسلم رحمت اللہ علیہ حضر سیدنا حماد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں زبردرز موصلہ دار بارش ہوئی مسلسل بارش کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہونے لگی آپ فرماتے ہیں ہمارے پڑوس میں ایک عبادت وزار خاتون اپنی یتیم بچیوں کے ساتھ ایک پڑانے سے گھر میں رہتی تھی بہت قریب تھی کوئی سرپرست نہیں تھا اکیلے اپنا اور اپنی بچیوں کا پیٹ پال رہی تھی بڑی مشکل سے گزارہ ہوتا تھا بارہا لوگوں نے کوچش کی کہ ان کی مدد کریں ان کی کفالت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر دیں لیکن وہ کبھی کسی کی مدد نہیں لیتی تھی بچے چھوٹے تھے لیکن اندازہ نہیں تھا کہ بچے بھی ماں کی تربیت پر چل رہے ہیں جیسی ماں ویسی اس کی اولادیں ہم دیکھتے تھے کہ وہ نیک کردار کی عورت کبھی کسی کے سامنے نہیں آتی تھی ہمیشہ جو کہنا ہوتا اللہ سے کہتی اور ہم نہیں جانتے تھے کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات پوری کر دیتا تھا کیونکہ کبھی اس عورت نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا سچ میں یہ اللہ کے نیک ہی بندے ہوتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا رہتا ہے کیسے کرتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے وہ نیک بندے اب جب بارش ہوئی تو ان کے کچھے گھر کی چھر ٹپکنے لگی اور بارش کا پانی گھر میں آنے لگا ان غریبوں کے پاس صرف یہ ایک کمرہ ہی تھا اور پورا گھر ایک کمرے پر ہی مشتمل تھا اس نیک خاتون نے جب دیکھا کہ سردی کی وجہ سے بچے کام رہے ہیں اور بارش کا پانی مسلسل گھر میں گر رہا ہے جبکہ پانی رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا اور بارش بھی مسلسل ہو رہی ہے چنانچہ اس نیک خاتون نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوئی اے میرے رحیم اور کریم پروردگار تو رحم اور نرمی فرمانے والا ہے ہمارے حال ازار پر رحم اور نرمی فرما وہ نیک عورت ابھی دعا سے فارغ نہ ہو پائی تھی کہ اللہ رب کریم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس نیک عورت کی وجہ سے فوراں بارش رک گئی میرا گھر چونکہ اس صالح نیک عورت کے گھر کے بلکل ساتھ ہی تھا اور میں وہ دعا بھی سن رہا تھا ان کی پریشانی کی وجہ بھی جانتا تھا میں نے اس دعا کو سن لیا اور دیکھا کہ اس عورت کی دعا سے بارش بند ہو گئی ہے تو میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس نیک عورت کی مدد کی جائے یہ تو مستجاب الدعوات ہے یعنی اس کے موں سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ کے نیک بندے ان کی قربت اگر مل جاتی ہے تو ہماری تو قسمت ہی سمر جائے لیکن اللہ والے ان کو ڈھوننا بڑا مشکل ہے اور یہ تو میرے برابر میں ہی موجود ہیں تو میں نے کچھ نہیں سوچا اور میں نے ایک تھیلی لی جس میں دس سونے کی اشرفیاں ڈالی اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ کر دس تک دی دس تک سن کر عورت نے کہا اللہ عز و جل کرے آنے والے حماد بن سلمہ ہوں جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا میں حماد بن سلمہ ہوں اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا وہیں دروازے پر کھڑے کھڑے میں نے اس سے کہا اے نرمی فرمانے والے پروردگار عز و جل فرماؤ کیا تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ عز و جل نے تم سے کیا نرمی والا معاملہ فرمایا ہے وہ نے ایک عورت بولی میرے پروردگار نے ہم پر اس طرح نرمی فرمائی کہ بارش رک گئی اور جو پانی ہمارے گھر میں موجود تھا وہ بھی خود با خود خوشک ہو گیا میرے بچے بھی سردی سے محفوظ ہو گئے انہوں نے گرمائش حاصل کرنے کا بھی انتظام کر لیا جب میں نے اس عورت کی باتیں سنی تو سونے کی اشرفیو والی تھیلی نکالی اور کہا یہ میں کچھ رقم لے کے آیا ہوں اگر دروازہ کھول کر کسی کے ہاتھ میں وہ رقم تمہیں دے دیتا ہوں تو میرے لئے خوشی کی بات ہوگی اسے تم اپنی ضرورات میں استعمال کرنا اور اپنے بچوں کو اچھا تھا کھانا کھلا دینا ابھی ہمارے دنمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بچی اچانک ہمارے پاس آئی اس بچی نے دروازہ کھولا اس نے اون کا پرانا سا کرتہ پہنا ہوا تھا جو ایک جگہ سے پھٹا ہوا بھی تھا اس پر پیون لگے ہوئے تھے میرے پاس آ کر وہ کہنے لگی اے حمد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ کیا آپ یہ دنیاوی دورت دے کر ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان پردہ ڈالنا چاہتے ہیں پردہ ہائل کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمیں ہمارے رب کی بارگاہ سے جدہ کرنے کا سبب بنے پھر اس نے اپنی والدہ سے کہا اے امی جان جب ہم نے اپنے پروردکار سے اپنی مصیبتوں کی التجاہ کی تو اس نے فوراں ہی دنیاوی دولت ہماری طرف بھیجوا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیاوی دولت کی وجہ سے اپنے مالک حقیقی کے ذکر سے غافل ہو جائیں اور ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور طرف چلی جائے کیونکہ پیسہ آئے گا اور ضروریات پوری ہوگی تو ہمیں آرام آ جائے گا اور پھر ہم دعا اس طریقے سے نہیں مانگ سکتے جس طرح ہم نے پریشانی کے وقت مانگی اور اللہ نے ہماری دعا قبول بکھی پھر اس لڑکی نے اپنا چہرہ زمین پر ملنا شروع کر دیا اور کہنے لگی اے ہمارے پروردکار ہمیں تیری عزت اور جلال کی قسم ہم کبھی بھی تیرے دل سے نہیں جائیں گے ہماری امیدیں صرف تجھ سے وابستہ رہیں گی ہم تیرے ہی در پر پڑے رہیں گے اگرچہ تُو ہمیں دھتکار دے اگرچہ ہمیں دھتکار بھی دیا جائے لیکن ہم پھر بھی تیرے در کو نہیں چھوڑیں گے پھر اس بچی نے مجھ سے مخاطف ہو کر کہا اللہ عز و جل آپ کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں برہ کرم التجا کرتی ہوں حضرت آپ یہ رقم واپس لے جائیے اور جہاں سے لائے ہیں وہی رگ دیں ہمیں اس دنیاوی دولت کی کوئی حاجت نہیں ہے ہمیں ہمارا پروردگار کافی ہے ہمارے لئے ہمارا اللہ کافی ہے وہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا ہم اپنی تمام حاجتیں اس پاک پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے ساری مخلوق کا حاکم اور والی ہے اور پھر کہنے لگی حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ہمارے لئے ہمارا اللہ کافی ہے اور ہر مخلوق کے لئے اس کا اللہ کافی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ کے ایسے ایسے بندے ایسے ایسے ہیرے اس دنیا میں موجود ہیں جن کی دعا کو اللہ ٹالتا نہیں ہے یہ وہ بندے ہیں جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی اور کے آگے دست دراز سوال نہیں کرتے اپنے ہاتھ کبھی نہیں پھیلاتے اور پھر وہاں سے میں لوٹ آیا اور اشرف کو ان کی اپنی جگہ پر رکھ دیا وہ دست اشرفیاں کیا معنی رکھتی جب ان کو اللہ تعالی اتنی نعمتیں دے رہا تھا وہ اس پھٹے پرانے حال پر بھی خوش تھے اللہ سے دعا کی اللہ نے بارش روک دی سردی کا انتظام کروا دیا یہاں تک کہ پیسے بھی ان کے پاس پہنچ گئے تھے لیکن انہوں نے وہ قبول نہیں کیے اللہ تعالی ایسے نیک بندوں کے صدقے میں تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے بے شک حض بن اللہ و نعوین باکیل اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب ان سے کہا گیا سورہ آل امران آیت نمبر ہے بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی سو ان سے ڈرو اور اس بات نے انہیں ایمان میں اور زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی خوب سازگار ہے یہ وہ عظیم شان دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زمان مبارک سے اس وقت نکلی جب انہیں آگ میں ڈالا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس آگ کو گلو گلزار بنا دیا اور یہی وہ دعا ہے جس کو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پڑا جب سارا عرب آپ کے خلاف امٹ آیا تھا اور آپ کو خوف کے زیر سایہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی بلاخر اللہ تعالیٰ نے غیب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور سارے دشمن ناکام اور نامراد ہو کر واپس ہوئے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور تفسیر ہے سورہ آل عمران یہ وہ عظیم شان دعا ہے کہ یہ انسان کے دل میں ایمان کو پختہ کرتی ہے جب اللہ کے نبی ہمارے بیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو پڑھ رہے ہیں سخت مشکل میں جنگ کی حالت میں آگ میں جب پھیکا جا رہا ہے تو اللہ نے ان کی مدد کی تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اس دعا کا ورد ہم کرتے رہیں کیونکہ مشکل حالات میں مشکل وقت میں سخت پریشانی میں یہ دعا بہت اکسیر ہے پڑھتے رہیے اپنے دل میں ایمان کی لذت کو حلاوت کو مزید پیدا کیجئے اللہ تعالی سے ہماری قربت بہت ضروری ہے اللہ پاک ہم سب کا اور آپ سب کا پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو تمام انسانیت کا حامی و ناصر ہو آمین سبح آمین ہمیں اس ویڈیو کو آپ لائک کریں جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں اس ویڈیو کو آپ پہنچائیں گے ہر ایک تک سب کے ایمان میں تازگی ہوگی تو اس کو پہنچائیے اسکرین پر آپ ویڈیوز دیکھ رہیں کو بھی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیل ہو